ہندوستان بے تردیبی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ گیا اور ہر ایک ریاست پہ اس کے اپنے الگ راجہ کی حکومت تھی اسلام اس وقت عربیہ سے ہر جگہ بہت تیزی سے پہل رہا تھا اور اسی صدی میں اسلام بڑھ سغیر تک پہنچا سن کے حکمران راجہ داہر نے بڑھ سغیر آئے کچھ مسلمان تاجروں کو لوٹ کر ان کے خاندانوں سمیت ان کو قید کر لیا اس دور میں سترہ سالہ محمد بن قاسم کو قیل مسلمانوں کی مدد کرنے بھیجا گیا موسیقی موسیقی راجہ داہر کو جلد ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا سین میں مسلمانوں کی حکومت شروع ہو گئی اور یہیں سے اسلام ہندوستان کی باقی حصوں میں پھیلنا شروع ہوا محمد بن قاسم نے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کا نظام اسلامی طور طریقے اور اسلامی تحزیب سے بدل دیا اور اس تمیز و تحزیب کی بدولت وہاں پہ رہنے والے بہت سے ہندو اور دوسرے غیر مسلم اسلام کے طور طریقے اور تحزیب سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنے لگے مسلمانوں کی حکومت اسلامی تحزیب سمیت ایک ہزار سال تک ہندوستان میں ایک عظیم ریاست بن کر قائم رہی جن میں سے آخری مغل ریاست تھی اپنے وقت کی سب سے بڑی ریاست مسلمانوں کا زوال تب شروع ہوا جب کچھ مسلمان حکمران اسلام کے قائدہ کانور کو چھوڑ کر غیر خلاقی اور غیر ذمہ دار سرگنیوں کی طرف راغب ہو گئے طاقت اور دولت کی لالچ کے سامنے ان کو دین غیر ضروری لگنے لگا مغل بادشاہ اکبر جس نے اپنا خود کا مذہب بنا کر اسلام سے بغاوت کا کھلا اعلان کیا اور اس کے بادشاہ جہاں جس نے پورا شاہی خزانہ اپنی بیوی کی یاد میں مجسمات بنانے میں لٹا دیا بلاخر شاہ جہاں اپنے ہی بیٹے اور انزیب کے ہاتھوں تخت سے ہٹا دیا گیا اور انزیب کی حکمرانی میں مغل حکومت کے لیے تھوڑی بہت امید نظر آنے لگی لیکن اور انزیب کی ساری کوششیں مغل امپائر کے ہوئے نقصان کو بھرنے کے لیے ناکافی تھی صورتحل بگرتے بگرتے بلکل قابو سے باہر ہو گئی اور ایک دن ہندوستان میں مغل سلطنت کا اختتام ہو گیا اب ہندوستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کی زندگیاں ایک نئی حکومت کے ہاتھ میں تھی ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریسسٹ اور کہیں زیادہ ظالم انگریزی حکومت انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا پہلا قدم سن 1615 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے رکھا جس کا بظاہر مقصد تجارہ تھا مگر نیت کچھ اور مغل سلطنت کے زوال کی وجہ صرف مغل حکمرانوں کی لاپروائی نہیں تھی بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لاپروائیوں کا فائدہ اٹھایا ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریزوں نے اندری اندر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کہیں فسادات پردہ کی اور دوسری جگہ ہندوستان میں اپنی عسکری قوتوں کو بڑھاتے رہے مغل بادشاہ اورنزیب کی موت کے بعد انگریزوں نے ہندو مرٹھوں کی مدد مغل سلطنت کو توڑنے میں کی مغل سلطنت کمزور پڑھ رہی تھی اور مسلمان جگہ جگہ ہار رہے تھے مسلمانوں کی پوری طرح کمزور پڑھ جانے کے بعد انگریزوں نے مرٹھا کو بھی اپنی چال بازی اور فساد کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹا دی انگریز اب طاقت میں آنے لگے سن 1857 میں ہندو اور مسلمان ایک بار پھر جگجہت ہوئے اور انگریزوں کے خلاف آخری جنگِ ازادی کا آغاس آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کی قیادت میں کیا مگر یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور اس کی وجہ غداری تھی جو چند مسلمان اور بہت سے ہندو نے جنگ کے دوران کی انگلیش ویٹر ویلیم ڈرمپل اپنی کتاب دی لیس مغل ہمیں واضح بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انگریزوں نے ہندووں کو خریدا اور کس طرح میدان جنگ میں ہی ہندو نے اپنی سائٹ بدلی اور مسلمانوں کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے ہندوستانیوں کو آخری جنگِ ازادی میں بہت سخت شکست ہوئی آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو گرفتار کر کے برما میں قید کر دیا گیا اس وقت مسلمانوں کا ہندوستان میں اختیار اور اقتدال پوری طرح سے ختم ہو گیا انگریز پوری طرح سے اب ہندوستان کی حکمران بن گئے انگریزوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ ستاون تک ہندوستانیوں نے جتنے بھی بغاوتیں کی ان سب کی قیادت مسلمانوں نے ہی کری تھی جس میں ہندو ان کے ساتھ شامل تھے اور مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہندووں پہ ہزار سال کامیاب حکومت کر چکے تھے جس کی وجہ اسلام کی تمیز اور تہذیب تھی انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آہندہ کوئی بغاوت کر سکے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انگریزوں نے دو بہت اہم قدم اٹھائے ایک جگہ ہندو اور مسلمانوں میں پوری طرح فرق ڈالنے کے لیے انگریزوں نے ہندووں کو پیٹرنائز کیا اور اپنی طرف بلایا ان کو اپنی تعلیم دی پولٹیکل اور ایکنومک ایکٹیوٹیز میں حصہ دیا اور دوسری جگہ مسلمانوں کو کسی بھی بڑے درجے کی نوکری دینے سے پوری طرح انکار کر دیا گیا انگریزوں نے رات و رات مسلمانوں کے معاشی شرعی اور تعلیم نظام کو تبدیل کر دیا عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگا دی گئی تاکہ ہندوستان میں آنے والی مسلمان نسلیں قرآن پاک کو نہ سمجھ سکیں اور باقی مسلمان ممالک سے ہندوستان کی مسلمانوں کا رابطہ ٹوٹ جائے ہندوستان کی مسلمان باقی امت مسلمان سے پوری طرح کٹ گئے سن 1885 میں پہلی بار انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جس کو انڈین نیشنل کانگریس کا نام دیا گیا کہنے کو یہ جماعت انڈیا کے ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے ہی بنی تھی مگر اس کے بنتے ہی اس کو ہندو ڈومنیٹ کر گئے اور آخری وقت تک کرتے رہے اس کی وجہ انگریزوں کی وہ سیاسی تربیت تھی جو شروعات میں صرف ہندو کو دی گئی اس وقت ہندوستان کے مسلمان بری طرح بگھر چکے تھے مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی نہ ہی ایکنومک، ملیٹری اور سوشل پاورز تھی یہاں تک کہ کوئی ایسی سوچ بھی موجود نہ تھی جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکے ان ساری کمیوں نے بہت سے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس جوائن کرنے پر مجبور کر دیا اور انڈین نیشنل ہونے کی بنیاد پر مسلمان کانگریس میں شامل ہونا شروع ہو گئے محمد علی جنہ ان مسلمانوں میں سے ایک تھے محمد علی جنہ ایک بہت زیادہ تعلیمی آفتہ اور عزتدار بیریسٹر تھے جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائے 20 سال انڈین نیشنل کانگریس میں گزار دیئے ہندو مسلم یونٹی کے ان سے بڑے علم بردار انڈیا میں کوئی تھے ہی نہیں کانگریس میں ان کے رہنے کا مقصد صرف ہندو مسلم یونٹی اور انڈیا کو انگریزی حکومت سے آزادی دلانا تھا کانگریس کے ہندو ان کے مقصد سے تو بظاہر مطمئن نظر آتے تھے لیکن کہاں 20 سے 30 فیصد مسلمان اور کہاں 70 سے 80 فیصد ہندو ہندو کی محمد علی جنہ اور باقی مسلمانوں کو استعمال کرنے کی چال مسلمانوں بعد میں محمد علامہ اقبال نے سمجھائی ہندو کی کانگریس ڈومنشن کو دیکھ کر مسلمان بہت فکر مند تھے بلاخر مسلمانوں نے ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی سن 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی لیکن محمد علی جنہ پھر بھی کانگریس میں ہی رہے ان کی آخر تک ہر ممکن کوشی یہی تھی کہ ہندو مسلم یونٹی رہے اور ہندو اور مسلمان ایک قوم کے طور پر ہندوستان میں حکومت کرے اس مقصد کو محمد علی جنہ نے پریکٹیکلی سن 1916 میں لکنو فیک کے ذریعے کرنا چاہا جس کا مقصد کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ اتحاد کروانا تھا لیکن سن 1920 میں ہندووں نے آریہ سماچ کے نام سے ایک اگریسیف تحریک شروع کی جس کو شدی تحریک کہا جاتا تھا وہ تمام مسلمان جو ہندوستان میں اس وقت موجود تھے ہندووں کے مطابق وہ سارے کے سارے ہندووں سے کنورٹ کر کے مسلمان کیے گئے جن کو واپس ہندو بنانا اس تحریک کا پہلا فرض تھا کیونکہ ہندو کے سر پر انگریس تھے اور مسلمان دبے ہوئے تھے ہندو نے اپنی ریسسٹ ایڈیولیجی کا مظہرہ اس تحریک کے ذریعے کیا اس تحریک کی وجہ سے سن 1920 کی دہائی میں محصف ہندو مسلم فسادات ہوئے اور پہلی بار محمد علی جنہ کے سامنے ہندووں کا اصل جہرہ سامنے آیا